اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ کوٹے کا بہت خوبصورت ڈیزائن شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ایک چھ سال کی بچی کا ڈیزائن ہے اس کے لئے میں نے یہ سلک لے لیا سلک کا یہ کپڑا لے لیا اور بازوں کی فرنٹ کو نیچے کی طرف فول کر دیا فول کرنے کے بعد چونٹ لیا چونٹ کو جو ہے نا آپ نے بازوں کی فرنٹ پر سیدھی جو لائنز لگا لینی ہے اس کو سوئی کے ساتھ سٹیچ کر لینا اور کچھ فاصلی پر آپ نے ایک اور لائن بنا لینی ہے کچھ اس طریقے سے اچھے میں اس کو کمیٹ کر چکی ہوں اور پیچ میں میں نے تھوڑا سا سپیس چھوڑ دیا اس کے لئے میں ایک پلین گھوٹا دوں گی یہ پلین گھوٹا جو ہے یہ چھے ماشے گھوٹا اس کو کہتے ہیں اس چھے ماشے گھوٹے کے ساتھ میں سینٹر میں ایک لیس مناؤ گی اچھے اس لیس کی فول ویڈیو جو ہے وہ میں پہلے ہی اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں آپ اس کو ڈیٹیل سے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اچھے یہ کمیٹ کرنے کے بعد میں نے ہارڈ شیپ کی پتیاں نہیں ہیں ہارڈ شیپ کی پتیاں کے بعد میں نے پھول نہیں ہیں ان پھولوں کو اخرون پھول بھی کہتے ہیں اچھے پھر آپ نے لیوز لے لینی ہے اور پھر اب ہم اس کے ساتھ جو ہے اپنے ہارڈ شیپ کی پتیاں جو ہیں ان کو تین دن کر کے آپ نے دگا کر آپ نے ہارڈ شیپ کا جو ہے وہ پھول بنا لینا ہے اچھے یہ پھول جو ہیں آپ نے ہاف ہاف انچ کے فاصلے پر اس طریقے سے آپ نے رکھتے جانا ہے اور یہ پھول بناتے جانا ہے اچھے میں ابھی آپ کو صرف یہاں پر رکھ کر میں دکھا رہی اس کی سٹیچیں جو ہے وہ میں بعد میں کروں گی کچھ اس طریقے سے یہ بن جائے گا سٹر میں آپ نے اخرون پھول لگا لینا ہے اچھے اخرون پھول لگانے کے بعد آپ نے نیکسٹ آپ نے یہ لیوز لینی ہے اور یہ اوپر کو کر کے آپ نے ایک ہی کر کے آپ نے یہ لیوز لگا لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی سٹیچنگ کر لینی ہے اور سٹیچنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ آپ کو یہ ڈیزائن کچھ اس طریقے سے یہ کمپلیٹ نظر آئے گا اچھا یہ بازو کی فرنٹ ہے بازو کے بعد میں بیچ میں ہارڈ شیپ کا میں نے ایک چھنڈ ڈال دیا ہے اور اسی طریقے سے میں نے یہ شرٹ کا گھیرا اور اس کا فرنٹ جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے billیٹ کرو چھنڈ